اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سجدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ اشمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطین والزیتون وثور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه واسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبك بعد بالدین اللہ باحکم الحاکمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستیقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنة ابدا او لنار ابدا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے محترم بھائیو بہنو دعزیزو دوستو اللہ ہم سے ایک سوال کرتے ہیں ام خلقو من غیر شی ام ہم الخالقون آپ لوگ یہ کائنات اپنے آپ پیدا ہو گئی بغیر کسی بنانے والے کے تم بن گئے ہو زمین بچ گئی آسمان بلند ہو گیا چاند تاروں کی گردش شروع ہو گئی لیل و نہار کا نظام چلا موسم بدلے رت بدلی یہ خود بخود ہو رہا ہے یا پیچھے کوئی ہے یا تم نے بنایا ہے اپنے آپ کو ام ہم الخالقون یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے یہ بہت طاقتور سوال ہے جو کہ اللہ کے سامنے ساری کائنات ہے ہر دور میں ایسے لوگ رہیں گے آتے رہیں گے موجود بھی ہیں پہلے بھی تھے کہ ہی ہاتا ہی ہاتا لما تو عدون یہ سب کچھ اپنے آپ ہی بنا ہے اپنے آپ ہی مٹ رہا ہے نہ کوئی بنانے والا ہے نہ کوئی مٹانے والا ہے نہ کوئی چیک بیلنس ہے بس ٹھیک ہے موج کرو جو دن گزر جائے اسے انجائے کرو یہ ایک بہت بڑا طبقہ پہلے بھی تھا آج بھی ہے آئندہ بھی رہے گا تو اس لئے الفاظ میں بڑی طاقت ہے ام خلقو من غیر الشیح اپنے آپ بن گئے ہو ام ہم الخالقون یا خود اپنے خالق ہو اللہ تعالیٰ ہمارے اقبال کی بخشش فرمائے بڑے عجب شاعر گزریں میں نے تو زندگی میں ایسا شاعر عربی میں فارسی میں اردو میں کوئی نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد ہیچ حلوائی نشد استازکار تاغولام شکر ریزے نشد مولوی ہرگز نشد مولا ایروم تاغولام شمس طبریزے نشد کبھی کسی نے دیکھا کہ کوئی چیز اپنے آپ بنی ہو لوہے کا ٹکڑا پڑے 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 اجانک چھوری میں تبدیل ہو گیا ہو کبھی کسی نے دیکھا ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد یہ لوہے کا ٹکڑا کالا پڑا ہوئے دس ملین سال میں اس کے اوپر پروسس ہوا اور وہ ایک دم تلوار میں تبدیل ہو گیا چھوری میں تبدیل ہو گیا یہ کبھی کسی نے سنا میں یہ کہوں تو مجھے پاگل کہا جائے گا اور ایسے پاگلوں سے جہان بھرا پڑا ہے جو کہہ رہے ہیں ساری کائنات آپ پہ بن گئی آپ پہ ختم ہو جائے گی ہیچ حلوائی نشد استازکار ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے نہیں آتا جو بھی آتا ہے ان پڑ آتا ہے واللہ اخرجکم من بتون امہاتکم لا تعلمون شیئہ اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے فجعل لکم السمع والعبصار والعفعدہ پھر اللہ نے تمہیں سیکھنے کے آلات دیئے دل دماغ آنکھیں کان تو اگلی بات فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے کوئی پڑا لکھا نہیں پیدا ہوتا آپ سب انگوٹھا چھاپ تھے میں بھی انگوٹھا چھاپ تھا پھر آپ یوینو میں ہیں میں اس ممبر پر ہوں تو سیکھنے کے ایک پروسس ہے جس سے ہم گزر کے یہاں پہنچیں تو اللہ کا ایک سوال ہے خود بنے ہو اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے خود بنے ہو جو جو مرضی کرو کوئی پوچھنے والا خود اپنے آپ کے پیدا کرنے والے ہو پھر بھی جاؤ جو مرضی کرو کوئی پوچھنے والا نہیں یا تو اس سوال کا اس کو ثابت کرو کہ تم اپنے آپ پیدا ہوئے ہو اپنے آپ مر جاتے ہو یا اس بات کو ثابت کرو کہ تم اپنی ذات کے خالق بنانے والے خود ہو تو پھر جاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن اگر یہ بات نہیں ہے تو قدم ذرا سنبھل کے رکھنا دیکھنے والے کی نظر بڑی تیز ہے اخلص العمل فإن الناقض بصیر دیکھنے والا سوتا نہیں ہے اونگتا نہیں ہے لا تاخدہ سنت ولا نوم غافل نہیں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کوئی چیزوں سے چھپی ہوئی نہیں لا يَقْفَ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاہِ کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کرتی لا يُعْجِزُهُ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاہِ ایک ذرہ کے برابر اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے لا يَقْفَ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ کوئی چیز السر عنده العلانی الغیب عنده الشہادہ والسر عنده العلانی یعلمو السر و اخفا آجتا بولو زور سے بولو چھپ کے کرو کھل کے کرو خلوت میں کرو جلوت میں کرو اس کی نظر تمہارے اوپر ہے وَهُوَ مَعَاكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَبَصِيرُ لَهُمُ الْقُسَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجُعُ الْأُمُورَ کیا سمجھتے ہو کہ رات کے اندھیرے تمہیں چھپا چکے ہیں کمرے کی تنہائی نے تمہیں چھپا لیا ہے اور ٹیبل کے نیچے سے فائل کا غلط چل جانا اس سے چھپ گیا ہے ایک رائی کے برابر کوئی چیز اس سے نہیں چھپ تھی اس نے اپنے دیکھنے کی ایک مثال دی ہے يَرَا دَبِيبًا نَمْلَةِ السَّوْدَى على الصخرة السَّمَّا فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَا اللَّهُ اَكْبَرُ کہتا ہے میرے بندوں یہ تو بڑا روشن حال ہے کالا پہاڑ ہو کالا پتھر ہو کالی اندھیری رات ہو تین اندھیر اس پر ایک کالے رنگ کی چھونٹی جا رہی ہو چوتھا اندھیر ہو گیا وہ ایک نہیں جا رہی تین مہینے پہلے افریقہ کے آٹھ ملکوں کا سفر ہوا چالیس دن کا تبلیغ کے ساتھ تو جنگلوں میں اور دہاتوں میں پتہ نہیں لوگ کیسے زندہ ہیں اللہ ہی جانے کیسے زندہ ہیں اللہ ہی جانے تو وہاں حشرات زیادہ ہیں انسان تھوڑے ہیں جنگل چھونٹیوں کے تو ایک نہیں چل رہی ٹریلین ٹریلین چل رہی تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اے یو اینو والو پاکستان والو تم تو ماشاءاللہ پانچ ساڑھے پانچ شے فٹ کے ہو ایک چھونٹی جو کالی رات کالا پہاڑ کالا پتھر وہ خود کالی وہ یوں چل رہی ہے پتھر کے اوپر رنگ رہی تیرے رب کا یہ دعویٰ نہیں کہ میں چھونٹی کو دیکھ رہا ہوں تیرے رب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے حکیر حکیر کمزور ٹانگوں سے جو اس پتھر کے اوپر لکیر پڑ رہی ہے تیرے رب وہ بھی دیکھتا ہے تو تمہاری گھڑ بڑ نہیں دیکھے گا یا تمہاری اچھائی نہیں دیکھے گا تمہاری خوبے نہیں دیکھے گا یسمو زجیجہا باختلاف لغاتہا ساری کائناہ ایک تارک جمیل بول رہے ہیں اسو ایک حال تین سو چار سو خواتین حضرات سن رہے ہیں لیکن کیا میں اکیلا بول رہا ہوں کائنات کس قدر وسیع ہے اور ہر جگہ آوازوں کا شور ہے اور چھونٹی سے لے کر اور ہاتھی تک سب بول رہے ہیں میرا رب یوں کہہ رہا ہے کہ صرف یہ جو تمائیک پہ بولا یہ نہیں سن رہا سات برعظم میں جو کچھ بولا جا رہا ہے یا جو کچھ محسوس کیا جا رہا ہے تیرا رب سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے اور لا يشغله سمعن عن سمعن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے بولنے سے دوسرے سے غافل ہو گیا کسی کی سنتے ہوئے تیسرے سے غافل ہو گیا تیسرے کی سنتے ہوئے چوتھے کو کی سمجھ نہ پایا ہو ہزار کی سنتے ہوئے دوسرے سے غافل ہو گیا ہو آسمانوں کو دیکھتے ہوئے زمین سے غافل ہو گیا ہو سات برعظم کو سنبھالتے ہوئے سات آسمانوں سے غافل ہو گیا ہو ایسا نہیں ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیون قرآن کے سب سے عظیم آیت آیت القرصی عظیم بڑی نہیں عظیم کہ اس میں اللہ کا نام سترہ دفعات ہے اشارتاً اور صراحتاً اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم یہ اللہ کا تعرف ہے کہ اللہ کون ہے لا الہ الا ہو کیسا ہے الحج زندہ القیوم قائم کیسا ہے لا تأخذه سنت ولا نوم سوتا نہیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض زمین آسمان اس کی ملک ہے اس کی ذاتی پراپرٹی ہے زمین آسمان من ذا اللہ یشفعندہ اللہ بی اذنے کوئی دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اس کا علم کائنات کے ذرے ذرے چپے چپے پر محیط نہیں ہے صرف بلکہ آنے والے زمانوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور گزرے زمانوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور جو ہو رہا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء اس کے علم سے وہی ملتا ہے جو وہ چاہتا ہے وَسِعَقُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی کرسی نے کائنات کو کھیرے میں لیا ہوا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا تَقْتَا نَئِن چلاتے بناتے بگاڑتے تکتا نہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ بُلَنْدِي کا مالک عزمتوں کا مالک اللہ لا الہ الا ہو دو الحج تین القیوم چار لا تاخذو ہو پانچ سنت ولا نوم لهو چھ ما فِي السماوات وما فِي الْأَرْضِ مَن ذَلَّذِي يَشْوَ عِنْدَهُ سَات إِلَّا بِإِذْنِ آرْتِ يَعْلَمُ نُوْ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحُوتُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ دَس إِلَّا بِمَا شَاءَ گیارَ وَسِعَ قُرْسِيُهُ بَارَ وَلَا يَعُودُهُ يَحُوتِيْرَ وَلَا حِفْضُوهُ مَا حِفْض کے اندر چودہ وَهُوَ پَندْرَةً الْعَلِي سُولَةً الْعَظِيمِ سَتْرَةً سترہ دفع ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ اپنے نام کی ضربیں لگاتا ہے ضربیں لگاتا ہے ٹھا 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 کائنات زیر و زبر ہوتی ہے اگر نہیں ہوتا تو انسان کا دل زیر و زبر نہیں ہوتا کہ نہ وہ کلام سمجھتا ہے نہ کلام والے کو سمجھتا ہے اب کلام کو نہ سمجھو تو بھی مسئلہ خراب کلام والے کو نہ سمجھو تو بھی مسئلہ خراب اس لئے اللہ اپنی عظمت بٹھاتا ہے قرآن اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا ہے اللہ کی نبی کی عظمت سے بھرا ہوا ہے چونکہ عظمت حکم پر لہتا ہے آپ کو یہاں سے اپنے گیا وہاں وہ کینیا کینیا وہاں ایک پاکستانی نوجوان ہمارے قصو وال قریب کا گاؤں کا وہ جو نیا سوڈان بنائے نیا سوڈان جو بالکل فقرفہ کا وہ وہاں اس کی پوسٹیں گے یو انو کی طرف زمائے گا تو کی دے دھکے کھاندھا بانا ہے کہ جی کی کری ہے نوکری جو ہوئی کیا؟ چونکہ پیشے ایک طاقت ہے اس طاقت کو وہ مانتا ہے وہ کہتا ہے یہ طاقت مجھے روٹی کھلاتی ہے یہ میرے بہت سارے کام بناتی ہے اچھا بھئی کہا وہاں چلے جاؤ نہ روٹی نہ پانی نہ پکھا نہ بجلی کش ہے کوئی بیٹھوں میں کہ وہ حکم دینے والے کی طاقت کو سمجھتا ہے حکم دینے والا کون ہم اللہ کو نہیں جانتے اللہ کون ہے کتنے آسانی سے لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا وہ کہہ رہا لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت سو آرام سے کہا جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا ہے لعنت اللہ علی الظالمین ظالم پر اللہ کی لعنت ایک چھوٹی سی ریڈ لائٹ پر ساری گاڑیاں کھڑی ہو جاتی میرا ریڈ لائٹ ڈار رہا لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت جھوٹوں پر اللہ کی لعنت یہ سب کہہ رہے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کمی نہیں بڑھن دا جھوٹ کے بغیر تو کمی نہیں چلتا ظالم پر اللہ کی لانت اللہ کی لانت میری ساری عدالتیں ظلم و ستم کا مرکز بن چکی میرے عوام ظالم میرا غریب ظالم میرا مالدار ظالم نہیں میرا غریب بھی ظالم ہے ایک آدمی جرم کرتا ہے پانچ بے گناہ کو اس میں وہ ایف آئی آر کٹواتا ہے پولیس کا ظلم ہے عوام کا ظلم ہے وکیل کا ظلم ہے جس ملک میں جج کے کلم کی قیمت لگائی جا سکے وہ ملک باقی ہے یہی بہت غنیمت بجلی کوئی نہیں تھے پکھے کوئی نہیں تھے گیس کوئی نہیں شگر کو رکھے تم موجود ہو آسمان کی بجلیاں وہ گر پڑتی زمین تھر تھرہ جاتی کپ کپا جاتی زیر و زبر ہو جاتا ہے کائناتی نظام جب ظلم ہوتا ہے ظلم جب ظلم ہوتا ہے کہ جس قوم میں تین برائی آ جائیں انہیں عزت نہیں مل سکتی ایک ظلم ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ یہ ساری برائیاں تین برائیوں میں آ کے جمع ہو جاتی ظلم جھوٹ دھوکہ جس قوم میں تین اشائیوں ہوں گی انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں گرا سکتی نہ ان سے عزت چھی سکتی ہے نہ ان کا اقتدار چھن سکتا ہے عدل سچائی اور دیانت عدل سچائی اور دیانت میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے کہا ہاں ہو سکتا یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے کنجوزا ہاں ہو سکتا یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے کہا نہیں جھوٹ نہیں tablets آپ نے کہا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے انسان ہے دو نہیں کرے گا ایک جھوٹ نہیں بولے گا ایک دھوکہ نہیں دیکھ ایک جھوٹ نہیں بولے گا ایک دھوکہ نہیں دیکھ ہر عیب کی توقع رکھتا ہوں لیکن جھوٹ اور دھوکہ اس کی توقع نہیں رکھتا من غشف لیس منہ جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا جس نے نواز نہیں پڑھی میری امت سے نکل گیا یہ نہیں فرمایا جس نے روزہ چھوڑ دیا میری امت سے نکل گیا یہ نہیں فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا میری امت سے نکل گیا من غشف لیس منہ ہم میں سے وہ نہیں ہے جس نے دھوکہ دیا ہم میں سے نہیں ہے تو وہ اللہ جو ساری کائنات کا چلانے والا ہے جس نے مجھ سے آپ سے پوچھا کیوں آئے ہو مجھ پتہ کوئی نہیں کہاں جا رہو پتہ کوئی نہیں موت کیا ہے پتہ کوئی میں میڈیکل پڑھتا پڑھتا تولیغ میں لگا اور پھر علم کی طرف پھر زندگی بدل گئی میڈیکل سائنس میں موت کیا چیز ہے اس کے دو سو جواب ہیں موت کسے کہتے ہیں دو سو دو سو چونکہ وہ جانتی نہیں موت ہے کیا ان کو پتہ ہی کوئی نہیں روح کیا چیز نہ وہ روح کو جانتے ہیں نہ وہ اللہ کو جانتے ہیں لہذا وہ اپنے اقل سے دو سو میں سے ایک ٹھیک نہیں اور بنانے والے نے کہا یوحی و یمیت میں ہی مارتا ہوں میں ہی زندگی دیتا ہوں لہو ملک السماوات والارض یوحی و یمیت وہو علا کل شئی قدیر میں ہوں زمین آسمان کا شہنشاہ اور زندگی اور موت کا مالک موت کیا چیز ہے پتہ کوئی موت کے بعد کیا ہوگا پتہ کوئی ایدہ کن عظامن نخیر قولو تلک ایدن قبرت خاسر ارے کون قبروں سے اٹھ کر آیا ہے کوئی آیا ہے یہ اقل کہہ رہی قرآن بتا رہا ہے ایدہ کن عظامن جب ہم ہڈیاں ہو گئے وہ سیدہ کون اٹھتا ہے کون سے کوئی اٹھ کر آیا ہے ائنا لمبعوثون او آباؤن الاولون کون اٹھ کیا ہے آج کے تو یہ سارے اقل کے جواب ہیں اس سارے مسئلے کو سلجھانے کے لیے میرے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا کہ میرے حبیب انہیں بتلائی ہے انہیں نہیں بتا ام من خلق السماوات والأرض کس نے اللہ کے سوا زمین آسمان بنائے وانزل لکم من السماء ماء کس نے اللہ کے سوا پانی کو برسایا فانبتنا بهی حدائق ذات بہجا کس نے اللہ کے سوا پھل پھول غلے اوگائے آپ جائیے نے بتائیے کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لائے یہ جو آپ کا اوپر عنوان لکھا ہوا ہے اس پر مجھے ایک حدیث یاد ہے میں وہ آپ کو حدیث پیش کر دیتا ہوں آپ ایک دین لائے جس کا نام ہے اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام اب ایک ہی دین چلے گا اسلام باقی نہیں چلے گا پرانے پاسپورٹ پہ سفر کر لیں گے آپ یہ پرانے پاسپورٹ پہ سفر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے پچھلے ساری شریعتیں پرانے پاسپورٹ ویلڈ تھے اپنے اپنے زمانے میں لیکن اب وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں اب اس پہ سفر نہیں ہو سکتا زندگی نہیں گزاری جا سکتی پھر آپ اللہ کی قدرت دیکھیں ساری کتابیں ترجمے ہیں کوئی اصل پیپر کوئی نہیں اصل پیپر نہ ہو تو فوٹو سٹیٹ کیسے تسلیم کیا جائے گا فوٹو سٹیٹ تب تسلیم ہوتا ہے جب اصل پیپر موجود ہو اصل پیپر ہی کوئی نہیں اصل لینگویج کوئی نہیں لینگویج ختم ہو گی قرآن جس الف لام میم کے ساتھ اترا تھا آج اسی الف لام میم کے ساتھ موجود جس ون ناس پے ختم ہوا تھا آج اسی ون ناس پے ختم ہے واحد کتاب جو یاد ہو جاتی کوئی کتاب یاد نہیں ہوتی رمضان آ گیا چھٹی ہو گئی تو مدرسے میں کوئی حافظ نہیں تھا تو ہمارا شاگرد ایک بچہ سلمان نام اس کا گجرات کا صبح بیٹھتا اور عشاء تک ایک پارہ یاد کر کے تراوی میں سناتا رہا تیس دن میں قرآن یاد کر کے سناتی اللہ نے اتنا اس کو آسان کر دیا امت کے لئے تیس دن میں قرآن صبح سے عشاء تک یاد کرتا تھا اور عشاء کی تراوی میں سنا دیتا تھا تو اللہ تعالی نے ہمیں نبی ایسے عطا فرمائے جن کی پوری زندگی محفوظ ہمیں قرآن ایسا عطا فرمائے جس کا زیر زبر محفوظ انیس سو پینتیس میں جرمنی کے پادریوں نے بائبل کو کٹھا کیا تو ستر والیوں ملے مختلف ہر دوسرے سے بالکل جدہ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے اے ٹھیک ہے کہ اے ٹھیک انہوں نے کہا ایسا کرو مسلمانوں کی کتاب کٹھی کرو یہ بھی ایسی ہوگی اپنے ستر اور ہمارے چالیس ہزار قرآن کٹھے کیے پوری دنیا سے چالیس ہزار اور ستر سے ستر ملائی لفظ سے لفظ ملائی حرف سے حرف ملائی چالیس ہزار قرآن لکھے ہوئے تھے زیادہ ہاتھ کے چھپے ہوئے کم تھے لکھے ہوئے زیادہ تھے وہ زیر زبر کا فرق نہیں نکال سکے کہ اللہ کی حفاظت اللہ کی حفاظت اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی ایسے اس سامنے والی لائٹ میں روشنی کم ہے لیکن میرے حبیب کی زندگی سورج سے زیادہ روشن موجود ہے چودہ سو چھتیس یا چودہ ہزار چھتیس سال ہوں آپ سورج و چاند تو ڈوبتے بھی ہیں اور گھٹتے بھی ہیں اور بڑھتے بھی ہیں لیکن میرے نبی کا سورج اور چاند ایک تو بے آگ ہے ایک بے داغ ہے ایک غروب سے پاک ہے ایک گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے یہ بلند و بالا مقام ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیا اپنے نبی کی حرض ادا کو محفوظ کیا پورے دین کے خلاصے کے طور پر جو اس مضمون سے آ کر مل جاتا ہے ابتدائے اسلام مدینہ ایک شخص سوال کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام اسلام کیا ہے آپ نے فہمایا کلمہ توحید کی شہادت نماز زکاة روزہ حج ایمن کیا ہے آپ نے کہا اللہ کو ماننا کتابوں کو رسولوں کو آخرت کو فرشتوں کو یہی سوال آخری حج کے بعد ہو رہا ہے اب اسلام مکمل ہو چکا ہے میں آپ کو ابتداء اور انتہا یہ دو حدیثوں میں عرض کر رہا ہوں سائل بدلہ ہے سوال وہی ہے پہلے سائل تھے جبریل انسانی شکل میں آئے تھے اب سوال کرنے والے ہیں عمر بن عبسہ ایک عرب سردار ہیں یا رسول اللہ مل اسلام اب اسلام فائنل ایر تک پہنچ چکا ہے کہ آخری حج اسلام مکمل ہو چکا ہے یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے پہلا جواب آپ کے ذہن میں ہوگا کلمے کی گواہی نماز زکاة روزہ حج اب یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا اطعام اطعام وطیب مل اسلام مل اسلام ایک میرا ایک میرا میک اپ میں ابھی پتا چلا میں کپڑے بدل کے آپ کے پاس آیا کہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں میرے دین کا میک اپ کیا ہے سخاوت اور حیاء سخاوت اور حیاء کہ میرے اللہ نے دین کو چنا یہ دو چیزوں سے حسین بنتا ہے ایک سخی ہونے سے اور ایک حیاء دار ہونے سے مل اسلام اطعام اطعام وطیب الکلام میٹھا بول بولنا کھانا کھلنا یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے پہلا سوال تھا ایمان کیا ہے جواب عقیدہ بتا ہے اللہ کو مانو فرشتوں کو مانو آخرت کو مانو کتابوں کو مانو رسولوں کو مانو موت کے بعد کی زندگی کو مانو اب ایک معاشرہ بن چکا ہے یا رسول اللہ ایمان کیا ہے تو آپ نے کہا اصبر وصماحا ایمان ہے صبر کرنا اور معاف کرنا صبر کرنا اور معاف کرنا صبر کرنا اور معاف کرنا جیسے وجالنا من المائق لشیئن حی افلا یمنون ہر زندہ چیز کا لازمی جز ہے پانی ہر زندہ چیز لازمی فیکٹر پانی ہے پانی نکل جائے موت یہ کراچی میں جو موتیں ہوئیں ڈی ہائیڈریشن سے ہوئیں میں ابھی چند دن پہلے کراچی گیا تو انہوں میں گرمی سے اتنے نہیں مرے ڈی ہائیڈریشن سے مرے پانی نکل جائے موت ہے اسلام کی جتنی شکلیں ہیں جتنی ان کا لازمی جز صبر ہے صبر ہے صبر ہے صبر ہے قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی مردوں اور عورتوں کی چلو جنت میں جاؤ اب اللہ ان کو نا ہائیلائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آگے فرشتے بیریئر پر روک لیں گے بھائی روکو بھائی اب لوگ کان جا رہے ہیں جنت میں جا رہے ہیں اور کنجا رہے ہیں ارہ بھائی ابھی تو حسابی نہیں شروع ہوا تمہیں کس نے کہا جنت میں جاؤ پہلے حساب دو پھر جانا جنت میں وہ بھائی ہمارا حساب ہے ہی نہیں ہم بھائی حسابے لوگ ہیں ارہ آپ کون لوگ ہیں اب فرشتوں میں ان میں مقالمہ ہو رہا ہے ارہ بھائی آپ کون لوگ ہیں اب سارا میدان سن رہا ہے اب کون لوگ ہیں وہ کہیں کہ جانتے نہیں ہو ہم صبر والے ہیں سبر والے ہیں ہو 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 اچھا بھائی بیریئر ہٹاؤ بیریئر ہٹاؤ تو ایسے میرا اللہ سورے بیریئر ہٹوائے گا بھائی سبر والے آگئے سبر والے آگئے سبر والے آگئے اسلام اور اللہ کی قسم زندگی میں حسن سبر سے آتا ہے برداش سے آتا ہے غصے سے نہیں آتا اگر آخر آپ کی فیملی ہے آپ گھروں والے ہیں آپ دفر والے ہیں اگر اپنے گھروں میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اخلاق ٹھیک کر لیں برداشت کرنا ٹھیک برداشت کرنا سیکھ لیں معاف کرنا سیکھ یہ دو وہ صفات ہیں جس پر آپ کا گھر آباد آپ کے بچے خوش آپ کی بیوی خوش بیوی کا خامد خوش بین بائی خوش ماں باپ خوش جب برداشت نکل جاتی ہے تو سارا معاشرہ ایک آگ میں آ جاتا ہے ایک آگ لگ جاتی ہے اور میرے نبی نے فرما ایمان کیا ہے صبر کرنا اور معاف کرنا آپ کھانا کھا رہے ہیں ایک تواف گزری اس نے آپ پرتنز کیا کیسا نبی ہے جو اکیلے اکیلے روٹی کھاتا ہے کسی کو پوچھتا ہی نہیں آپ نے کہا آؤ بیٹھو تم بھی کھالو سامنے بٹھا لیا وہ تو آپ کو خالی ٹانٹنگ کر رہی تھی تو اس نے آپ کو مزید چڑھانے کے لیے کہا میں ایسے نہیں کھاؤں گی جو تیرے موں میں ہے نا وہ نکال کے مجھے کھلا اس کے خیال تک اب یہ کہیں گے تم دو لٹر مارد اور ہونا بھی یہی چھو نبی کے اخلاق پہ قربان جاؤں آپ نے کہا اپنے ہاتھوں سے اس کے موں میں ڈال اب جب کسی کے موں میں جائے گا تو تکی کرے گا جو اللہ کے نبی کا لکمہ اس کے اندر گیا اس نے سادھی کلمہ پڑھ لیا اور مکہ کی سب سے حیاء والی خواتین میں اس کا شمار ہونے لگا یہ میرے نبی کی زندگی ہے معاف کرنا درگزر کرنا عبداللہ بن عبی جو منافقین کا سردار تھا جس نے سب سے زیادہ میرے نبی کو تکلیف پہنچائی اللہ کے نبی پانی پی رہے تھے ان کے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا پانی بچا دیں ان کا بیٹے پکے مسلمان تھے کیا کروگے کہا میرا باپ شاید پی کے مسلمان ہو جائے آپ نے کہا لو وہ گلاس لے کر آئے اببا یہ پانی پی لو کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا پانی ہے پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے کہنے گا جاؤ وہاں سے کسی کا پیشاب لے آؤ میں وہ پی لوں گا یہ نہیں پیوں گا ہاں تم کو اتنا غصہ آیا واپس ہے یا رسول اللہ یہ پکا منافق ہے بتبخت مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں آپ نے کہا تیرا باپ ہے جاؤ اس کی خدمت کر ہمارا اسلام صرف نماز روزے تک آگیا ہے بس حج عمرہ نماز حج عمرہ نماز ذکر تلاو بہت عالی چیز ہے اللہ کا شکر ہے بعض ملک ایسے بچاروں کو پتہ نہیں نماز کیا ہے نماز تو ہمارے دین کی بنیادی عبادت ہے من حدمہا فقد حدمت دین جس نے نماز کو چھوڑا اس نے پورے دین کو تباہ و برباد کر دیا من اقامہا فقد اقامت دین جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے اطعام الطعام وطیب الکلام میٹھا بول ایمان کیا ہے معاف کرنا اور سبر اب تیسرا سوال یا رسول اللہ ایل اسلام افغل سب سے عالی درجے کا اسلام کیا ہے اللہ وکبر کتنے اسلام کے خوبصورت عامال ہیں نماز روزہ تحج تبلیغ ذکر تلاوت حج عمر جہاد کتنا کچھ ہے آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہی ویدیہی جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے عالی درجے کا مسلمان سب سے عالی درجے کا اسلام کیا ہے کہ ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچو زندگی بھر میرے نبی نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا کسی کو زبان سے ایسا جملہ نہیں فرمایا جس سے وہ کہے جی میرا دل ٹوٹ گیا میرا دل ٹوڑ دی کیونکہ زبان کا بول ایسی بلا ہے کہ نبی کے بھی جگر کے پار ہو جاتا عبداللہ بن ابی امیہ آپ کی پھوپی کے بیٹے ہیں ابو سفیان بن حارس آپ کے تایا کے بیٹے ہیں اور یہ مکہ میں آپ کی دشمنی میں زبان بہت چلاتے تھے ہاتھ نہیں زبان بہت گندی زبان آپ مکہ کی طرف آ رہے ہیں حملہ کرنے غصفان پہنچے ہیں غصفان پہنچے ہیں یہ آج کا جو مین روڈہ چلتا ہے اس پہ اوپر آتا ہے وہ چھوٹا سا شہر ہے تو حضرت عباس اپنی فیملی کو لے کر پہنچتے ہیں تو آپ نے کہا بس تم آخری مہاجر دروازے پر خیمے پر خادم آ کر اجازت مانگتا ہے ابو سفیان بن حارس اور عبداللہ بن ابی امیہ حاضروں میں کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں اسلام لنا چاہتے ہیں میں نے آپ کو اللہ کے نبی کے معافی کے واقعہ سنائے ہیں آپ کا ظرف بتا ہے آپ کا سینہ بتا ہے اب اپنے نبی کی سنو آپ نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ان سے نہیں ملوں گا ابو سفیان وہ ہے جس نے میرا دل چیر کے رکھ دیا شیر کہہ کہہ کے وہ آپ کی نام برائی میں شیر کہتا تھا اور عبداللہ وہ ہے جس نے حرم میں کھڑے ہو کر مجھے کہا تھا کہ آسمان پہ چڑھ جا اور چار فرشتوں کو لے کر آ اور ایک پیپر لے کر آ اس پیپر کے اوپر اللہ کی مہر ہو اور اوپر لکھا ہوا ہو کہ تُو اللہ کا نبی ہے وہ چار فرشتے پیپر کے ساتھ آ کر گواہی دیں پھر میں سوچوں گا کہ تُو نبی ہے کہ نہیں لیکن میرا خیال ہے میں پھر بھی تمہیں نبی نہیں مانوں گا آپ نے کہا اس کا یہ بول میرے یہاں ہے میں نے انہیں ملنا چاہتا میں ان کے اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتا تو سنوٹا چھا گیا کہ زبان کا گندہ بول کہاں تک انسان کو لے جاتا ہے وہ کتنا بڑا میرے نبی کا سینہ ہے جو اللہ کی وحی کو اپنے اندر برداشت کر لے اس کا سینہ کتنا بڑا ہوگا لیکن زبان کا بول نے تنگ کر دا میرے حبیب مجھے پتہ ہے لوگوں کی سخت باتیں آپ کا سینہ تنگ کر دیتے چاہتا ہوں موسیقا اس شہد کے زخیرے کٹھے کیے جائیں تو اس زبان کے بول کی مٹھاس اس سے زیادہ ہے اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سات سمندر کے پانیوں کی کڑواہٹ کو کٹھا کیا جائے تو اس زبان کے بول کی کڑواہٹ اس سے زیادہ ہے ایک گندہ بول سر سے لے کر پاؤں تک آگ لگا دیتا ہے اور ایک میٹھا بول مرہوے کو زندہ کر دیتا ہے ساری زندگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک بول ایسا نہیں بولا جس سے کسی کو دکھ پہنچتا جس سے وہ یہ کہے کہ میرے نبی نے مجھے میری بے کرامی کرتی مجھے بے عزت کرتی اور گھروں کی زندگی میں آپ کی جوانو کی تنخواہ سے خوش نہیں آئے گی جوانو والوں کو بھاری تنخواہ ملتی اس سے خوش نہیں آئے گی کسی کا گھر ہو کسی مولوی صاحب کا گھر ہو کسی جوانو والے کا گھر ہو کسی بادشاہ کا گھر ہو اللہ کی قسم خامند اور بیوی کا سلوک اور میٹھا بول خوشی لائے گا اور کوئی چیز خوشی نہیں لاسکتا شکل صورت بھی کچھ عرصہ چلتی ہے پھر اس کی کشش بھی ختم ہو جاتی ہے جوانی ڈھل جاتی ہے زندگی مختلف ادوار سے گزرتی ہے ایک چیز ہے جو صدہ بہار رہتی ہے اور صدہ بہار رکھتی ہے وہ اخلاق ہیں وہ اخلاق ہیں وہ اخلاق ہیں وہ آپ کا درگزر کرنا آپ کا میٹھا بول بولنا آپ کا محبت بھرا بول بولنا آپ کا خطہ سے درگزر کرنا پکڑ دکڑ تنز تانے پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے سوری زندگی میرے نبی نے کسی کو تانہ نہیں دیا سوری زندگی تنز نہیں کیا کہ یہ دلوں کو چیر دینے والی چیز گھروں میں خوشیاں دیکھنی ہے یا غیروں کے ساتھ خوشیاں دیکھنی ہیں زبان کا بول میٹھا فرما لیں پھر رمضان میں جو میں سارا اخلاق کہتا رہا اور رمضان میں اللہ نے غریب کو کیسے ایڈ کیا ہے میرے نبی نے غریب کو کیسے ایڈ کیا ہے کہ ان سب کے روزے باندھ کے رکھ دو ایک روزہ میرے پاس نہیں آئے گا جب تک اس کی زکاة نہیں ادا کریں گے اور غریبوں کو بھی عید میں شامل نہیں کریں گے سبحان اللہ کیا خوبصورت دین ہے میرا غریب کا حصہ رکھو گے تو آپ تمہارا روزہ اوپر جائے میرے نبی روزے یہاں کھڑے ہو جاتے روزے یہاں کھڑے ہو جاتے اوپر نہیں جاتے جب تک روزے کی زکاة نہ ادا کر دی جائے یہ بھی اسی سے متعلق مزدون جو آپ کے پیچھے لکھا پڑا ہے کہ غریبوں کو شامل کرو اپنی خوشیوں میں کہ ان کے گھروں میں دے کر آؤ کہ وہ بھی خوشی سے کھا سکیں کپڑے بنا سکیں جو ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے روزے کی زکاة گندم کے لحاظ سے اسے تو روٹی نہیں پوری ہوتی تو کپڑے کہاں سے آئیں کہ ہم پوری صیرت کو نہیں جانتے میں آپ کو اپنے نبی کی زکاة بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی کس چیز کی زکاة دیتے میرے نبی کشمش دیا کرتے تھے کشمش کشمش اب اب ایک دور مجھے ایک میسیج آیا ہے کہ کشمش ہے تین کلو اور گندوں میں دو کلو دو کلو تقریباً کوئی ڈیڑھ سو پونے دو سو روپے بنتا ہے اور کشمش کا تین کلو دو ہزار سمتھنگ بنتا ہے ایک گھر میں چار افراد ہیں اگر ایک خامد ایک بیوی ایک بیٹا ایک بیٹی چار افراد ہیں کشمش کے لحاظ سے آٹھ ہزار گیا تو آٹھ ہزار میں اس کے کپڑے بھی بن جائیں گے اس کی سیمیاں بھی پک جائیں گے اس کی عید بھی بھوجائے تو میرے نبی نے روزے کے ساتھ غریبوں کو شریک کیا اپنی امت کے فقراء کو شریک کیا کہ ان کو بھی خوشی پہنچاؤ کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے اپنے فرمایا اللہ کی قسم ایمان والا نہیں اللہ کی قسم ایمان والا نہیں کون یا رضول اللہ کہ جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو وہ ایمان والا نہیں ہے جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو وہ ایمان والا نہیں ہے پھر ہمیں کہا اللہ کی قسم ایمان والا نہیں کہ جو پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا سوئے وہ ایمان والا نہیں ہے غریبوں کو شامل کیا حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر میں مہینے میں ایک دن گوشت پکتا تھا ایک دن تو ان کا ایک پڑوسی تھا یہودی یہودی تو جب آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا تو پوچھتے بھئی ہمارے پڑوسی کو بھیجا کہ یہ نہیں بھیجا کہ پہلے اسے بھیجو اس کے بعد میرے سامنے رکھو یہودی کے لیے پہلے کھانا جاتا تھا پھر حضرت عبداللہ بن عمر کھاتے تھے تو عید کی خوشیوں میں شامل کیا غریبوں کو کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے روزے کی زکاة ادا کریں کشمش کے لحاظ سے آپ ادا کریں ویسے تو آپ گندم کے لحاظ سے بھی ادا کریں گے تو آپ کا آپ کا واجب ادا ہو گیا لیکن کسی غریب کا بھلا کرنا چاہتے ہیں اور لوٹ کے بھلا آپ کے پاس آئے کہ آپ کا خزانہ اللہ کے پاس جمع ہو جائے امام ظالم العبدین کی خدمت میں جب کوئی سائل آتا تو آپ کہتے ہیں اللہ ترہ شکر ہے تُو نے میرے پاس سواری بھیج دی جو میرا سامان اٹھا کے میرے آخرت کے گھر میں پہنچا دے گی کیا عجیب تعبیر ہے اللہ ترہ شکر ہے تُو نے میرے پاس سواری بھیج دی جو میرا سامان اٹھا کے میرے آخرت کے گھر میں بھیج دے گی سائل آپ کی آخرت کی سواری ہے تو آپ سخی بن کے دیں بخیل بن کے نہ دیں اس سے اللہ کے غریب بندوں تو خوشیاں پہنچیں گی دعائیں ملیں گی بنا ما انت اہله انکا اہل التقوى و اہل المغفرة یا ربنا یا غایت رغبتنا یا مالکنا یا خالقنا یا احد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد یا احد السمد الذي لم يتق صاحبتا ولا ولد یا احد السمد الذي له ملک السماوات والارض يحیج جمیت وهو على كل شيء قدیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة فی لاغرت حسنة و قناظ بنار اللہ ملک الحمد کما انت اہله فسلی على محمد کما انت اہله وفلبنا ما انت اہله انکا اہل التقوى و اہل المغفرة اے وہ ذات جس کا نام رحیم ہے اور رحمان ہے اے وہ رب جس نے قرآن شروع کیا تو الرحمن سے اپنا تعرف کروایا الرحیم سے اپنا تعرف کروایا جس نے بسم اللہ کو اتارا تو اپنے عظیم نام کے ساتھ الرحمن الرحیم کی صفت کو جوڑا اے وہ رب اے وہ شہنشاہِ عاظم جسے زوال نہیں جو باقی ہے جو قائم ہے جو عبدی ہے جو سرمدی ہے یا اللہ اے وہ رب جو نیند سے پاک اونگ سے پاک ہے کہ جب تُو نے قرآن کی پہلی صورت کو شروع فرمایا تو تُو نے رب العالمین سے اپنا تعرف کروایا پالنے والا بھی مہربانی مہربان ہوتا ہے پھر تُو نے اگلا تعرف کروایا تو الرحمن سے کروایا الرحیم سے کروایا تُو نے پورے قرآن پر رحمان اور رحیم کی چھاپ لگا دی مہر لگا دی تُو نے پورے قرآن میں رب ہونے کی مہر لگا دی تُو نے قرآن شروع کیا تو رب العالمین سے تُو نے قرآن ختم کیا تو قل اعوذ رب الفلق پہ اور قل اعوذ رب الناس پہ پالنے والا تو مہربانی ہوتا ہے ہماری ماں ہمیں پالنے والی ہیں تیرے نبی نے بھی ماں کو ربتن کا لفظ دیا ہے ان تلید الامت ربتہا تیرے محبوب نے بھی پالنے والے کو پالنے والی ماں کو ربتن کا لفظ دیا ہے اور تُو نے بھی میرے مولا اپنی محبت کو ماں پالنے والی سے تشبیح دی ہے کہ تُو ماں سے کرونوں گنا زیادہ پیار کرتا ہے اے میرے کریم اللہ ہم تیرے بندے یا اللہ یا اللہ تجھے تُو کافر سے بھی پیار ہے جبھی تو تُو نے نبی بھیجے جبھی تو تُو نے رسول بھیجے انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا شہید کیا پھر بھی تُو نبی بھیجتا رہا ساڑھے نو سو سال نو علیہ السلام پتھر کھاتے رہے لیکن تُو انہیں حکم دیتا رہا میرے ان بندوں کو جہنم سے بچا اگر تجھے اپنے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو تُو ساڑھے نو سو سال اپنے نوح نبی کو کیوں تھی تجھے اپنے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو تُو اپنے خلیل کو کیوں آگ میں یا اللہ آگ میں ڈالنے والوں کو تُو نے کچھ نہ کہا انہیں چھوڑ دیا آخرت پر ان کا معاملہ مؤخر کر دیا یا اللہ انہیں آگ میں ڈالا پر تُو نبی بھیجتا رہا انہوں نے قتل کیا پر تُو نبی بھیجتا رہا یا اللہ تجھے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو تو اپنے حبیب کو قریش سے پتھر کھائے یا اللہ طائب میں پتھر کھائے یا اللہ تو انہیں اپنے حبیب کو حوصلے دیے تسلیہیں دیں حالانکہ یا اللہ ہم تیری کوئی صفت کا احاطہ نہیں کر سکتے ہم تیری اس رحمت کے تفیل اس رحمانیت کے تفیل ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ میرے چھوٹے سے قصبے کا سب سے بڑا مجمع چھوٹے بچے لے کے مائے آئے بیٹھے ہیں بڑے لوگ اپنے بچوں کو لے کے آئے بیٹھے ہیں سخت گرمی میں باہر دھوب میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں تیری منت کرنے آئے ہیں میرے مولا کہ جیسے چھوٹا بچہ رو رو کے تھک کے کہتا ہے ماں جی میں تھک گیا ہوں میری باتاں مان لے اے کریم اللہ اے میرے مہربان اللہ تیرے حبیب کی امت رو رو کے تھک گئے ہیں رو رو کے تھک گئے ہیں ان کے معصوم بلک بلک کہے میرے مولا کوئی آنسوں پوچھنے والا کوئی نہیں تیرے نبی نے ہمیں فرمایا ہے تم سب نیک بن جاؤ تمہیں موت دے دے پھر ایک قوم پیدا کرے جو گناہ کر کے معافیاں مانگے پھر تم معاف کرے اور جس نے اپنے آپ کو آگ میں جلا دیا تھا کہ میرا رب مجھے نہیں بکت تو نے اس کی راہ کو کٹھا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا اتنا ڈر گئے تھے اپنے کریم رب سے کہ اپنے آپ کو جلالیہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا اور تُو نے بنی اسرائیل کے کفل کو میرے مولا زندگی کے آخری پندرہ منٹ میں معاف کر دیا یہ تیرے حبیب کی امت تیرے حبیب کی امت کے بیٹیاں اور بیٹے تیرے حبیب کی امت کے مرد اور عورت اور یا اللہ اکثر غریب لوگ ہیں اکثر فقیر لوگ ہیں تجھے فقیروں سے پیار ہے تیرے نبی نے فقیروں سے پیار کیا تیرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ جائیں گے تیرے نبی نے دعا مانگی یا اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھنا مجھے مسکین والی موت دینا میرا مسکینوں کے ساتھ حشر کرنا یہ مسکینوں غریبوں کا مجمع ہے یہ مالدار نہیں بیٹھے یہ بادشاہ نہیں بیٹھے یہ تلمبہ چھوٹا سا قصبے کے غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آجا تیری ہم منت کرتے ہیں امت پر رحم فرما دے امت پر کرم فرما دے پوری دھرتی خون پی رہی ہے یا اللہ یا اللہ چھوٹے بچوں کی کھان اتاری جا رہی ہے میرے رو یا اللہ ہماری بے بسیت ہوتی ہم کسی سے گلہ نہیں کرتے چونکہ پوری امت سو چکی ہے پوری امت زوف زوال کا شکار ہے کسی سے گلہ نہیں تیرے آگے ضرور فریادی بن کر آئے یا اللہ صحابہ پہ دکھ آتا تھا تیرے نبی کے در پہنچ جاتے تھے ان کے ہاتھ اٹھتے تھے ہوایں چل جاتی تھے فرشتیں اتر جاتے تھے اے میرے رب ہم کدھر جائیں کس کے پاس جائیں یا اللہ یا اللہ ہم تیری منت کرنے آئے ہیں تیرے در پر آئے ہیں جمعہ کی نماز پڑی ہے اپنی عورتیں بھی لے کر آئیں اپنے بچے بھی لے کر آئے ہیں اپنے بڑے بھی لے کر آئے ہیں اپنے چھوٹے بھی لے کر آئے ہیں گناہگار بھی لے کر آئے ہیں نیک بھی لے کر آئے ہیں یا اللہ امت کا خون بند کر رہا ہے یا اللہ ہمارے رونگیا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ میرے رہا ہے یا اللہ آجانا میرے رب آجانا میرے رب آج کا باطل للکارتا ہے بلاو اپنے خدا کو بلاو اپنے اللہ کو بلاؤ اپنے رب کو یا اللہ ہم تجھے بلانے آئے ہیں ہم تجھے بلانے آئے ہیں ہم تیری منت کرنے آئے ہیں اے وہ ذات جو دکھیوں کے آنسوں پہ ارش فرش کے کنارے ہلا دیتا ہے اے وہ ذات جو مظلوم کے رونے پر خود خود بول ارتا ہے کون ہے مظلوم کو رولانے والا کون ہے یتیم کو رولانے والا آج تیرے حبیب کی امت یتیم ہو چکی یتیم ہو چکی ہے اپنوں کے ہاتھوں میں بھی خنجر ہے اور غیروں کے ہاتھوں میں بھی خنجر ہے ہمیں اپنے بھی زوا کر رہے ہیں ہمیں غیر بھی مائے سکول بیج دیا واپس لاشیں اٹھ کے دی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے میرے اللہ میرے مالک میرے مالک تُنہیں ہمیں کن کے حوالے کر دیا کیسے درندوں کے حوالے کر دیا میرے اللہ تیری حبیب کی امت کی چھوٹے بچوں کے سینوں میں گولیاں پار ہو رہی ہیں کھوپڑیاں توڑی جا رہی ہیں کھال اتاری جا رہی ہیں ہم کسی کو نہیں پکار تھے کسی بادشاہ کے در پہ نہیں جائیں گے تجھے پکاریں گے تجھے تو پکار سکتے ہیں نا تیرے صاحب نے اپنے دکھڑے بھی کھول سکتے ہیں نا یا اللہ تیرے نبی نے بھی کہا تھا طائب سے باپسی پر پتھر کھا کر گا تھا الہ من تکلو نا اے رب تُنہے کن کے حوالے مجھے کر دیا تیری رحمت کو تیری قدرت کو تیری شہنشاہی کو تیری ہر صفت کو جوش آیا تھا تیرا جبریل آیا تھا پہاڑوں کا فرشتہ آیا تھا یا رسول اللہ اجازت دیں ان کو پیس کے سرما بنا دوں وہ تو نبی رحمت نے فرمایا تھا نہیں ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھنے والا آ جائے گا اے میرے کریم اللہ آج جبریل کو اتار دے دیکھ تو صحیح تیرے حبیب کی امت کیسے زبا ہو رہی ہے کیسے تیرے نبی تو نماز مختصر فرما دیتے تھے بچے کے رونی کی آواز سنتے تھے نماز چھوٹی کر دیتے تھے یا اللہ جن ماؤں کے سامنے بچوں کی کھان اتر رہی ہو گردن پچھو رہی ہو میرے اللہ کسے آجا تُو آجا تیری منت ہے مولا آجا نا آجا نا میرے اللہ ارطمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا نا یا اللہ بلہ بم رسیدہ جانا تُو بیاء کے زندہ مانا میرے مولا انہ کیوں نے یہ سب ظلموں سے دف دیکھا انہیں امن دکھا دے امت کو ہسنا دکھا میرے مالک اپنے بھی زبا کر گئے غیر بھی زبا کر گئے اپنے بھی دشمن بن گئے غیر بھی دشمن بن گئے میرے اللہ میرے مالک اور خالق ہماری جولی میں کچھ ہوتا تو تجھے پیش کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے اس عمل کے تو فیل کر دے ہم تو ٹوٹا ہوا کشکول اور پھٹی ہوئی جولی لائے ہیں اور ہاتھوں میں چند کھوٹے سکھے ہیں وہ صرف ایک تیرا دربار ہے جہاں کھوٹے سکھے بھی چل جاتے ہیں یا اللہ وہ غار میں ہاں صحیح تھے کچھ لوگ انہوں نے تجھے اپنے عملوں کا واسطہ دیا تھا تو انہیں پتھر ہٹا دیا تھا تیرے حبیب کی امت آج خالی ہے ہم تجھے تیرے نبی کے آنسوں کا واسطہ دیتے ہیں تیرے نبی کی دعاؤں کا واسطہ دیتے ہیں تیرے نیک بندوں کی آنہوں کا واسطہ دیتے ہیں تیرے اولیاء کرام کے آنسوں کا واسطہ دیتے ہیں تیری رحم شہید ہونے والوں کے خون کا واسطہ دیتے ہیں امت کے حال پہ کرم کرتے ہیں آجا تیری منت کرتے ہیں آجا آجا میرے مالک تو آجا تجھے آنے کیلئے آنا نہیں پڑتا تو شارک سے زیادہ قریب ہے یہ تو پاگل کی پکار ہے دیوانے کی پکار ہے کہ تو آجا تجھے تیرے حبیب کی آنسوں کا واسطہ تجھے تیرے حبیب کی آنہوں کا واسطہ ان کے لمبے لمبے سجدوں کا واسطہ یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ تیری قدرت کا واسطہ تجھے تیری صفات کا واسطہ اس سارے مجمع سے راضی ہو جا یہ خواتین یہ مرد یہ بہڑے جوان یہ مسافر یہ دیسی بدیسی معصوم بچے اہل مسجد اہل محلہ اہل شہر سب پر اپنی رحمت کی چادر تان دے اٹھنے سے پہلے سب کو معاف فرما دے جو ہمارے عزیز و اکارب تیرے پاس پہنچ گئے ان کے درجے بلند فرما دے ان کی قبریں روشن فرما دے اور جب ہمارے جانے کا وقت ہے میں ایمان پہ واپسی مقدر فرما آفیت کی موت نصیف فرما دکھ درد کی موت سے بچا دکھ درد کی موت سے بچا آفیت کی موت نصیف فرما موزی امراض کی موت سے بچا آفیت کی واپسی مقدر فرما عرش کا سایہ عطا فرما اور قبر کی اندھیروں کو روشن فرما اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس نصیف فرما اس مجمع میں جو لڑوں میں انہیں صلح کرا دے جو بچھڑے انہیں ملا دے جو روٹھے انہیں منا دے جو مکروز ان کے کرزے ادا کرا دے جو بیمار انہیں شفاہ کامل عطا فرما دے یا اللہ یا اللہ